بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیاریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی خوبصورت سار دامن ڈیزائن پینٹیکس اور لیسس کے ساتھ یہ آپ کے سامنے ہے یہ میں نے شیٹ کی کٹنگ کر لیا ہے کمپلیٹ اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا جو دامن کا ڈیزائن ہم بنائیں گے اس کو اس طرح سے کٹنگ کریں گے میں نے اس شیٹ کی جو لیندھ ہے وہ ٹوٹل تھرٹی ایٹ ریڈی کرنی ہے تو میں نے اس کو تھرٹی فور پہ کٹ کر لیا ہے میں نے چار انچ کا نیچے بارڈر تیار کرنا ہے یہ دہلے میں نے اس کو اس سے الک آلے سب فرنٹ کا تو اب ہم اس سے آئرن کے ساتھ پریس کر لیں گے جتنے ہم نے پینٹیکس ڈالنے ہیں اتنے ہم نشان لگا لیں گے پریس کر کے تو جی چلیے اب ہم کرتے ہیں سٹارٹ فٹہ وٹ سے فٹہ وٹ فٹہ فٹ یہ میں سارے کپڑے پہ اسی طرح سے یہ دیکھیں لگ گئی میرے سارے نشان آئرن کے ساتھ میں نے ان کو پریس کر لیا اب میں جب سلائی لگاؤں گی تو مجھے ایزی ہوگا بلکل سیدھی سلائیاں لگیں گی تو چلیے اب سلائیاں لگاتے ہیں پینٹیکس ڈالتے ہیں یہ میں آپ کو ایک سلائی لگا کے دکھاؤں گی اور اس کے بعد میں فاسٹ فارورڈ کر دوں گی میں آپ کو ایزی طریقے سے بنانا سکھاؤں گی جو آپ سے ایزی لی بن جائے گا اس میں میں نے دو طرح کی لیسز یوز کی ہیں اور پینٹیکس ڈالیں اور میرا خوبصورت سا بارڈر تیار ہو گیا میں نے سلیپس پہ بھی سیم اسی طرح کا ڈیزائن بنایا ہے تو جی اب آپ دیکھیں یہ کس طرح سے بنے گا ویڈیو سکپ مت کیجئے گا اس طرح سے آپ نے سلائیاں لگاتے جانا بلکل سٹریٹ سلائیاں لگائیں گے تو زیادہ نیٹ نیس آئے گی ہم نے آئرن سے اسی لئے نشان لگا لے تھے لگا اتنا جذباتی پانا ہے کہ بولا بھی نہیں جا رہا صحیح طرح سے ہم نے سلائیاں بلکل سیدھی لگانی ہے نیٹ نیس کے لئے اگر ہم تیڑی میڈی سلائیاں لگائیں گے تو بلکل بھی خوبصورتی نہیں آئے گی اس لئے ہم نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہماری سلائیاں بلکل سیدھی لگیں تو چلیے جب آپ دیکھتے جائیں یہ میں فٹا فٹ سے کر رہی ہوں یہ میں نے چار انچ کا بارڈر تیار کرنا ہے کیونکہ میں نے شرٹ جدر سے یہ کپڑا کٹا تھا تھرٹی فور انچ پر کٹ دیا تھا اور اب میں چار انچ کا بارڈر تیار کروں گی تو تھرٹی ایٹ انچ پوری میری شرٹ کی لیندھ ریڈی ہو جائے گی یہ دیکھ لیں جب پوری سلائیاں لگ چکی ہیں اب آپ خود ہی کاؤنٹ کر لیں کتنی لگی ہیں تو اب میں آپ کو بتاتے ہوں نیکسٹ ہم کیا کریں گے یہ دیکھ لیں پورا چار انچ میں نے تیار کیا ہے اس کو تیار کرنے کے بعد اب ہم اس پیس کو یہ جو بارڈر ہم نے تیار کیا ہے اس کو شرٹ کے ساتھ اٹیچ کریں گے لیس کے ساتھ یہ اب آپ کو میں دکھاتی ہوں دیکھیں آپ گوھر سے یہ میری شرٹ ہے اب میں اس کے نیچے اٹیچ کروں گی اس کو لیس کے ساتھ پہلے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں نے اب کس طرح سے لیسز لگانی ہے اور کون کون سی لگانی ہے دو طرح کی لیسز ہے میرے پاس آپ چاہیں تو اس میں جوائننگ لیسز بھی لگا سکتے ہیں مجھے وہ جوائننگ لیسز میچ نہیں ہو رہی تو مجھے جو ملی میں نے وہی لگا دی آپ جوائننگ لیسز بھی لگا سکتے ہیں وہ بھی بہت اچھی لگتی ہے یہ جو لیسز ہے یہ ہم نیچے لگائیں گے اور وہ اوپر تو چلیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ہم لگائیں گے کیسے آپ نے شرٹ کو سیدھا رکھنا ہے سیدھی سائیڈ اور اس کے اوپر جو لیسز لگنی ہے وہ الٹی رکھنی ہے تو چلیے اب لیسز لگاتے ہیں اس کے اوپر الٹی رکھ کے میں پھر آپ کو بعد میں بتاؤں گی یہ سیدھی کیسے ہوگی یہ اس طرح سے اب میں لیسز لگاتی ہوں اور آپ دیکھیں تیزی تیزی میں لیسز لگیں جتنی تیزی میں ویڈیو میں کام ہو رہا اتنی تیزی میں اصل میں ہو جائے تو کیا ہی بات ہے ہاں لیں فٹہ فٹس ہے یہ میری لیسز لگے گیا اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا بارڈر جو ہم نے تیار کیا وہ اس کے ساتھ کیسے اٹیش کرنا ہے جو بارڈر ہم نے تیار کیا ہے نا وہ اس کے ساتھ ہم نیچے کی طرف رکھیں گے اور شرٹ کو اوپر کی طرف رکھیں گے اور دونوں جو ہیں بارڈر اور شرٹ ان دونوں کی سیدھی سائیڈنڈر کی طرف رکھنی ہے اور الٹی سائیڈ باہر کی طرف رکھنی ہے یہ دیکھیں اب میں نے اسی طرح سے کہا لیا جو سلائی ہماری لیس کی نظر آ رہی ہے اب اسی کے اوپر ہم دوبارہ سلائی لگائیں گے اور یہ ہمارا بارڈر اٹیچ ہو جائے گا اس کے ساتھ اس طرح سے آپ جائیں تو یہ کٹھی سلائی بھی لگا سکتے ہیں سینٹر میں لیس راک کے اور نیچے بارڈر اوپر شرٹ پر وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اس طرح ذرا ایزی ہے اب ہم اس کے اوپر سلائی لگائیں گے تاکہ یہ بیٹس جائے اور نیٹنیس آئے تو چلیے اب اس کے اوپر فر فر سے سلائی لگا لیتے ہیں اس کے بعد ہم نیچے لیس لگائیں گے گم لیس لگائیں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایکسٹرا کپڑا لگائے بغیر ہم گم لیس کیسے لگا سکتے ہیں تو چلیے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ چار انچ کا میرا پورا بارڈر تیار ہو چکا ہے اب میں آپ کو لیس رکھ کے دکھاؤں گے کہ ہم کس طرح سے لگائیں گے ابھی تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں کیسے لگے گی ابھی میں آپ کو لگانی سکھاؤں گی اس طرح سے میرا بارڈر تیار ہوگا یہ بہت ہی پیارا لگے گا تیار ہوگے اچھا جی تو اب آپ دیکھیں کہ لیس لیس کی جو الٹی سائیڈ ہے نا وہ آپ نے نیچے مطلب الٹی لیس رکھ کے لگانی ہے اس طرح سے میری لیس پر چھوٹے ستارے ہیں وہ میں نے نیچے کی طرف کیا ہے اور لیس کی الٹی سائیڈ اوپر رکھی ہے جس پہ اب میں سلائی لگاؤں گی یہ جو ہے نا پنٹ ایکس جہاں پہ ختم ہوتے ہیں اس سے بلکل تھوڑا سا دو آدھی انچ نیچے آپ نے لیس رکھ کے لگانے سٹارٹ کرنی ہے اور پھر اس کے بعد ہم بتائیں میں آپ کو ہم نہیں میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو گم کیسے کرنا ہے اسی کپڑے کے ساتھ ایکسٹرا کپڑا لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو چلیے جب سیکھتے ہیں کیسے اس کو اب گم کریں گے لائٹ بہت زیادہ جاتی ہے بہت تنگ کرتی ہے اس ٹائم بھی لائٹ آف تھی میں باندیسٹری کے ساتھ آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں بس میرا سیدھا ہو جائے مجھے یہی چاہتا پر وہ سیدھا ہو رہا تھا کیونکہ ابھی لائٹ آف ہوئی تھی اور میری اس جاری گرمی تھی تو چلیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں آپ گھوڑ سے دیکھے گا پھر ہی آپ کو سمجھے گی یہ کیسے کرنا ہے یہ جو اب ہمارا ایکسٹرا کپڑا نیچے بچ گیا ہے نا اب ہم اس کو اس طرح سے فولڈ کریں گے میں آپ کو زونگا کے دکھاتی ہوں اس طرح سے ہم اس کو فولڈ کریں گے اور لائٹ کے اوپر رکھ دیں گے جہاں ہم نے سلائی لگائے تھی یہ سلائی کے اوپر کپڑا رکھنا ہے یہ دیکھیں بلکل ایسے اس طرح سے اور ادھر ہم سلائی لگا دیں گے اور یہ ہماری لائٹ گم ہو جائے گی آگے پچھے سے بلکل نیٹ تو چلیے اب ہم اس کو یوں گم کر کے سلائی لگاتے ہیں چٹکیوں میں اب میں نے اس کو آپ چاہیں تو گلو کے ساتھ اس کو چپکا سکتے ہیں کیونکہ وہ ایزی ہو جاتا ہے اور آپ کی سلائی بھی بہت زیادہ نیٹ لگ جاتی ہے میں نے اس کو گلو کے ساتھ بلکل سیٹ کر لیا تھا اور اب میں اس کے اوپر سلائی لگاؤں گی آپ بھی گلو کا استعمال کر لیا کریں آپ کے لئے ایزی ہو جائے گا تو اب ہم اس کے اوپر سلائی لگاتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا کیا کرنا ہے آپ لوگ یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بلکل بھی مشکل نہیں ہے جتنا یہ دیکھنے میں آسان لگ رہا ہے یہ اتنا بنانے میں بھی ایزی ہی ہے یہ آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنے اید کے ڈریس پہ گھر پینے والے جو کپڑے ہوتے ہیں ان پہ ٹرائی کر لیجئے گا کیجئے گا ضرور اور میسہ ضرور شیئر کیجئے گا تو چلیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا کیا کرنا ہے اب دوبارہ اس کو ہم پریس کر لیں گے اچھی طرح سے بٹھا لیں گے یہ میں نے سلائی لگا کے گھم کر لی اب اس کو یوں اندر کی طرف فولڈ کر دیں گے اور ہمارا بلکل نیٹ اینڈ کلین بارڈر تیار ہو گیا بلکل گھم لیس کے ساتھ آپ اس کو ترپائی کیجئے گا اندر کی طرف سلائی نہ لگائیے گا کیونکہ سلائی کے ساتھ مطلب وہ خراب ہوں گے آپ اس کو صرف فرنٹ والی سائٹ پہ ترپائی کر لی جائے گے اور بیک پہ آپ سلائی لگا لیں پر آپ ترپائی کریں گے زیادہ نیٹ اور اچھا لگے گا تو میں اس کو بعد میں ترپائی کر لوں گی ابھی میں آپ کو ایسے ہی دکھا رہی اب میں آپ کو سیکیورٹی سائٹ دکھاتی ہوں کہ اس طرح آپ چاہیں تو اس کو پورے کو گم کر سکتے ہیں پر میں نے نہیں کیا کیونکہ چھوٹی سسٹر کر ڈیس تھا تو میں نے سوچا اس پر کیوں ہی اتنی محنت کی جائے اب ہم سائٹ سے رف کپڑا جو ہے وہ کٹنگ کر لیں گے اب اس کے اوپر رکھے بھی ایک سلائی لگائیں گے تاکہ یہ بھی بیٹھ جائے اور نیٹ لگے یہ جی ہمارا اب بارڈر بلکل ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں یہ میں نے بازو بھی دونوں ریڈی کر لی ہیں یہ میں آپ کو بازو شو کروا رہی ہوں یہ بازو دونوں میرے ریڈی ہیں بلکل اور اب میرا دامن بھی ریڈی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی فل لک اور اس کی فل ڈیزائننگ دیٹیل سے میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دکھاؤں گی اس کا نیک میں نے کس طرح سے بنایا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ آپ دیکھیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیز آپ ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں پوری ویڈیو دیکھا کریں پھر یہ آپ کو سمجھ آئے گی یہ ڈیزائن کس طرح سے بنتا ہے یہ بیک پہ بلکل سیمپل سی لیس لگایا کوئی ڈیزائننگ نہیں کی اور اس کو بھی میں نے اسی طرح گم کیا جس طرح میں نے فرنٹ پہ گم کیا تھا پر میں نے بیک پہ سلائی لگا دی یہ بازو میں نے بند کر لیا یہ بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس طرح سے میں نے ان کو آگے سے سات انچ کھلا رکھا ہے ہوپ سو آپ لوگوں کو یہ ڈیزائن ضرور پسند آیا ہو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو لائک کریں